اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث سید محمد عمر شاہ اور آج ہم آئے ہیں چودری افضل حق صاحب کی قبر مبارک پر چودری افضل حق صاحب جن کو احرار کا دماغ کہتے تھے وہ ہیں چودری افضل حق آپ اسلامیہ ہائی سکول عمر سر سے میٹرک کا امتحان پاس کر کے 1910 میں اسلامیہ کالج لاہور میں داخل ہوئے 1912 میں ایف اے کا امتحان دیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے 1913 میں دیال سنگھ کالج لاہور میں داخلہ لیا لیکن خرابی سید اور بائی کی وفات کے باعث تعلیم ترک کرنا پڑی 1917 میں بطور انسپیکٹر پولیس میں برتی ہو گئے 1921 میں تاریخ خلافت کے ایک جلسے میں امیر شریعت سید اطاولہ شاہ بہاری کی تقریر سن کر مصطفی ہو کر کارکنان قومی کی صف میں شامل ہو گئے پہلی بار تاریخ ترک موالات کے سرسوے میں 14 فروری 1922 کو گرفتار ہوئے اور 6 ماہ کی صدا پائی آپ نے جیل میں جن روح فرصہ مضالم کا مشاہدہ کیا تھا ان سے متاثر ہو کر دنیا میں دوزخ کے عنوان سے کتاب تصنیف کی اسی دولار مشوقہ پنجاب کے نام سے وارث شاہ اور ہی رانجہ کے حالات تحریر کیے 1922 میں جب شدی تحریق عالم شباب پر تھی تو آپ نے اس کے خلاف بڑی سرگرمی کا اظہار کیا اور اس موضوع پر فتنہ ارتداد اور پولیٹیکل کلابابیوں کے عنوان سے ایک کتاب بھی لکھ گانڈی ارون معایدے کے نتیجے میں آپ پندلہ جنوری 1931 کو دوسرے سیاسی قیدیوں کے ساتھ رہا ہوئے 1931 کے موسم گرمہ تک کشمیر میں ڈوگلہ راج کے مضالم انتہائی عروج پر پہنچ گئے چنانچہ آپ نے کشمیری مسلمانوں کے حقوق کے لیے تحریق کشمیر کا آغاد کیا مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے اس تحریق میں حصہ لیا اسی تحریق کے سلسلے میں آپ کو لاہور سے نکال کر آپ کے قصبہ کڑ شنکر دلہ خوشیارپور میں نظر بند کر دیا گیا لیکن آپ نے تحریق کا کام وہاں بھی جاری رکھا چنانچہ آپ تیسری بار گستار کر کے ایک برس کے لیے ملتان نیو سینٹرل جیل میں قید کر دیا گیا اسی زمانے میں آپ نے شائری شروع کی آپ 1937 کے انتہا صرف خانمے ووٹوں سے ہار گئے اس زمانے میں جوہارات شعور اور ازادیہ ہند تصنیف کی 1924 میں پنجاب لیجسلیٹیو کانسل کے رکن منتب ہوئے اور بارم برس تک ملکی ملی خدمات سر انجام دیتے رہے آپ نے کانسل کے رکن کی حیثیت سے بہت مفید کام کیا اس کے اجلاسوں میں جتنے سوالات آپ نے کیے وہ سب ارکان کی طرف سے کیے گئے سوالات سے زیادہ تھے مقدار ہی کا معاملہ نہیں بلکہ خاصیت کے نکتہ نظر سے بھی یہ سوالات بہت اہم تھے آج جیل خانوں میں جو اصلاحات نظر آتی ہیں وہ آپ ہی کی کوششوں کی رہنے منت ہیں 29 دسمبر 1929 کو مجلس احرار اسلام کی بنیاد رکھی کانگرس کی تحریک سول نافرمانی کے سلسلے میں 1930 میں دوسری بار گرستار ہوئے اور تقریباً نو ماہ سزا یاب ہوئے آپ کو گورکپور جیل میں رکھا گیا اسی جیل میں آپ نے زندگی تصنیف کی دیکھو میں چودری عبداللہ رحمت اللہ علیہ السلام سے محروم ہوں ان کی زیارت نہیں کر سکا وہ میری زندگی سے پہلے ہی رہلت فرما گئے تھے لیکن ان کے بارے میں جو میں نے پڑا ہے اس سے تو میں وہ تو ایک ایسی کہانی کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو کھڑی ہاتھ لگا دی جاتی تھی ہاتھ کھڑی ہاتھ جو ہے اوپر چھت پر باندھ دیتے تھے اس کے دوڑوں بازوں شل ہو گئے تھے ان کو سرما کھلایا گیا تھا ان سے آواز بیٹھ گئی تھی اس کے باوجود انہوں نے لکھی وہ کتاب جو زندگی ہے اس کے دیباتے میں چراغ حسن حسرت کہتا ہے کہ جو کچھ اقبال نے اپنے سارے کلام میں لکھ دیا مفکر احرار نے وہ اپنی اس کتاب زندگی میں لکھ دی یہ اس کو ٹریبوٹی لمحہ اس کا چراغ حسن کے دیباتے میں یہ بات لکھی ہے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے پروفیسر آل احمد سرور نے تحریر کیا زندگی کو میز ناول یا افثانہ کہنا صاحب زندگی کے ساتھ ظلم ہوگا یہ ایک نگار خانہ ہے جس میں دنیا کی مختلف تصویریں اور ان تصویروں کے مختلف نکوش بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں کتاب کا ڈانچہ علامتی ہے اور اضمنہ وسطہ کی ان کتابوں کی یاد دلاتا ہے جن کی بنیاد ایک خواب عالم بالا کی سیر اور اس خواب کی تعبیر پر رکھی جاتی تھی دوسرے الفاظ میں یہ بھی توبہ تر نسو قسم کی کتاب ہے زندگی کے سٹیٹ پر جو افراد چلتے پھرتے نظر آتے ہیں ان کی سیرت کی نکل اتارنے میں اور اس نکل کو بیمندلہ اصل کے بنانے میں جو دری افضل حق اچھی طرح کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے قدمت خلق کا نصب العین بھی اچھی طرح واضح کیا ہے پروفیسر حمید احمد خان نے اس خواہش کا اظہار کچھ اسطلاح کیا ہے اس کتاب کی متعدد خوبیوں اور اچھورت پن پر نظر جاتی ہے تو یہ آرزو کرنے کو جی چاہتا ہے کہ کاش شہدری افضل حق صاحب ایک بار پھر اپنے آپ کو اسیری کے لیے پیش کریں تاکہ اس قسم کی کم از کم ایک اور تصنیف اہل ملک کی ہاتھوں میں ہو انیس سو انتالیس میں دوسری جنگ عدیم کے سسلے میں فوجی برتی کے خلاف تحریک میں چوتھی بار گرستار ہوئے اور ڈیڑھ برس کے لیے راولپنڈی جیل پہنچا دیئے گئے اسی جیل میں آپ نے محبوب خدا کی تکمیل کی اور اپنے بچوں کے نام لکھے ہوئے خطوط کا مجموعہ مرتب کیا جو آگ کی وفات کے بعد خطوط افضل حق کے نام سے شائع ہوا یہیں پاکستان اور اچھور کے عنوان سے ہندو مسلم مسئلہ پر انگریزی میں کتاب تحریر کی نومبر انیسے چالیس میں رہائی کے بعد مولانا بہاول حق قاسمی کے ساتھ ایک تحریری منادرہ ہوا یہ تحریر اسلام میں مراقہ وجود نہیں کے عنوان سے شائع ہوئی مجلس احرار اسلام کی تاریخ تاریخ احرار کے عنوان سے لکھی اسلامی قائد و احکام کی حکمت پر دین اسلام لکھنا شروع کی اور زندگی کے آخری لمحات تک اس کی تحریر میں مشغول رہے حتیٰ کہ وفات کے بعد آپ کے سرانے سے اسی کا مکمل شدہ مصفدہ اٹھایا گیا یہ کتاب آپ کی وفات کے بعد شائع ہوئی اس پر تصلا کرتے ہوئے جناب نعیم صدیقی نے کچھ اس طرح تحریر کیا ہے کہ اس کتاب کو خدا کے مقدس دین کا سراپا کہنا چاہیے اس میں اسلام کے ایک ایک عضو پر نظر ڈالی گئی ہے اور بنیادی عبادات کے آئینے میں قرآن کی پوری تعلیمات کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے خصوصاً نماز روضہ حج اور ذکات کو ہمارے حیات اجتماعیہ سے جو تعلق ہے اسے جا بجا واضح کیا گیا ہے میرا افسانہ کے انمان سے خود نوش بھی تحریر کی یہ جہاں مصنف کے ذاتی احوال طبی رجانات اور فکری میلانات کا حسین مرقع ہے وہیں یہ اپنے عہد کی سیاسی اور سماجی روئیوں کی اقاس بھی ہے بقول آغا شورش کاشمیری میرا افسانہ میں چودی صاحب نے نہ تم بلانا ابو القلام کی طرح اپنی زندگی کو خرمن وبر کا معاملہ اور آتش و خص کا افسانہ کہہ کر انشاء پردادی کا معابد بنایا ہے اور نہ حضرت خاجہ حسن نظامی کی طرح آپ بیتی میں زبان کے چٹخالوں کی نمائش کی ہے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام کا ذکر کر کے مدل صاحب ملادمت کی کہانی چند صفوں میں قتم کر دی ہے اور پھر اپنے ذہنی میلان کی ابتداء کا افسانہ دورا کر ملکی حالات کی کشاکش قومی معاملات کی لہروں جماعت احرار کی جدوجہد اور اپنے فکر و عمل کی تصریح کی ہے جس سے ہمیں ہندوستانی سیاسیات کی تاریخ کے لیے بہتر مواد ملتا ہے میرا افسانہ کے مطالعے سے تحریک احرار کا دماغ سمجھ میں آ جاتا ہے بیس دسمبر انیس سو اکتالیس کو مجلس احرار کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں آپ پر دماغ کا دورہ پڑا اس کے بعد یرکان اور نمونیاں نے حملہ کیا چنانچہ آٹھ جنوری انیس سو بیالیس بروز جمعیرات راج رات نو بچ کر بیس منٹ پر دفتر مجلس احرار بیرون دیلی دلوادہ میں آپ کا انتقال ہو گیا اگلے روز قبرستان میانی صاحب لیٹن روڈ پر مدفون ہوئے نماز جنادہ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی نے پڑھائی مولانا دفر علی خان نے ایک نظم جو پیش کی وہ اس میں آپ نے ان کو خراج تہذین اس طرح پیش کیا ہے رونک کا شانہ ابرار افضل حق سے تھی مستی خم خانہ احرار افضل حق سے تھی ایک کرشمہ تھا یہ اس کی حمت مردانہ کا لرزہ بر اندام اگر سرکار افضل حق سے تھی ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے وادی کشمیر کا کامیاب احرار کی یلگار افضل حق سے تھی ہے گوا اس پر کتاب زندگی کی سطر سطر شوہی اور رنگینی افقار افضل حق سے تھی اس کی مرگ ناگہاں گھر کو نہ لے بیٹھے کہیں کیونکہ بشتبائی دیوار افضل حق سے تھی تو یہ تھے اسلام علیکم یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم جا رہے ہیں چودری افضل حق صاحبی قبر پر یہ ہم جا رہے ہیں عزیز مزنگ کی قبر پر یہ سامنے یہ سٹاپ ہے میٹرو کا سٹاپ ہے یہ بس ادھر سپیڈو بس بھی رکھتی ہے اور یہ اوپر میٹرو کا سٹاپ ہے یہ در بس کھڑی ہے بشتبائی تھی بست کھڑی ہے با عزیز مزدان یہ ادھر ہم جا رہے ہیں چودی افضل حق صاحب کی قبر پر جو ازادی کے بہت بڑے ہیرو تھے اور بہت بڑے رائٹر تھے اسی ہاتھے میں کئی بڑے بڑے ازادی کے رینماوں کی قبریں ہیں جن کو ہم نے تلاش کرنا ہے ڈھونڈنا ہے تو چودی افضل حق صاحب ہی قبر میں ہمارے ہیں جو آپ اسے ایک مورلک بھی تھے چورین تھے رائٹر تھے سیاستدان تھے بول کمال کے اللہ کے نیک بندے تھے اور ان کو چودی افضل حق صاحب کو احرار کا دماغ کا جاتا تھا تو ان کی قبر نہ پہلے یہ آج سے کچھ پندرہ بیس سال پہلے نا کمو پیس بیس سال پہلے یہ دیوار نہیں تھی چھوٹی دیوار تھی تو ان کا موسیقی 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 خاق میں کیا صورتیں ہوں گی کی پنہاں ہو گئی سب کہاں کچھ لالا اگل میں نمائیا ہو گئی موسیقی 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 موسیقی